بہت ہی مزے کے نظر آ رہے ہیں اور خوشبو بھی بہت پیاری ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب چیز ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سارے جہاں کی سوشیان دے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب ضعور کیجئے گا اور بیل آئکن کی بٹن کے پریس کیجئے گا کہ آنے والی لیٹس ویڈیو آپ Steel وقت ملتے رہے ہیں تو آپ کا ہوسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع تو آج کا موسم آپ کو دکھاتا ہوں بارش ہو رہی یہاں پہ بہت مزے کا موسم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج میں بنانے لگا ہوں آلو مٹر پلاو تو آئیں کرتے ہیں شروع تو اس میں میں سب سے پہلے پیاس اور داگ چینی اور تیز پتہ ایڈ کر لیتا ہوں تو اس کو پکائیں گے برون ہوتے تو میں نے یہ درمیانے پیاس دیا تھا تو اس کو برون ہوتے چھوڑ دیں گے تو پھر اس میں شامل کریں گے باقی چیزیں تو ہمارے پیاس برون ہونا شروع ہو گئے لیکن اس کو تھوڑا سا اور ہم برون کر لیتے ہیں تو اس میں ابھی میں شامل کرنے لگوں ایک چمچ زیرہ تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اور برون کرتے ہیں ابھی تو الحمدللہ ہمارا پیاس برون ہو گئے تو اس میں میں شامل کرتا ہوں تماتر اور گرین مرسے تو اس کو اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ہے بنانا اس کو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور میں نے ایک تماتری لیا تھا اور ایک ہی سبے ضرور ٹرائے لیکن یہ کڑوی نہیں ہے تو اس کو اس کو اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں تو اس میں بھی ایک چمچ نمک ڈالتے ہیں اور آدھا کھانے کی چمچ پھوٹی بھی میٹھ اور اس میں شامل کرتے ہیں کھانے کی چمچ سوکا دھنیاں اور اس میں شامل کرتے ہیں کھانے کی چمچ زیرا پوڑ ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اور اس میں شامل کریں گے آدھا کھانے کی چمچ گرم سالہ تو الحمدللہ ہمارا مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون گیا ہے تو اس میں میں شامل کرنے لگا ہوں آلو کٹے وے اور مٹر اور اس کو اچھے طریقے سے مسالے میں مکس کر لیں گے میں نے دو درمینے سیاس کے آلو ڈالے ہیں اور ایک کپ مٹر کا تو اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا پان سے چھے منٹ تو اس میں بھی میں قربن پونے چار کپ پانی شامل کرتا ہوں شامل کرتا ہوں کیونکہ میں نے دو کپ چاوو لیا تھے اور آدھے گھنٹے سے ڈبوئے میں ایک چکن بھی میں اچھے چاوو میں پانی شامل کرتا ہوں اور پانی ابدیcedes تو پانی ہمارا اوبلنا شروع ہو گیا تو اس میں بھی چاول شامل کر لیتا ہے تو اس میں شامل کرتے ہیں چاول تو چمس سے اس کو حلال لیں گے تو اس کی اوپر ابھی کور دے دیتے ہیں تو اس کے پانی خوشک ہونے کا انظار کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا پانی چاولوں کا خوشک ہو گیا ہے اب اس کو دم پر رکھ دے تو اس کو پانچ سے سات منٹ دم پر ایسی رکھیں گے سات سے آٹھ منٹ گزر گئے ہیں تو ابھی دم اٹھا لیتے ہیں الحمدللہ چاول بہت مزے کے نظر آ رہے ہیں تو دم لگانے سے پہلے میں نے اس میں گرم سالر ڈال لیا تھا وہ ویڈیو میں نے شوٹ کر بایا تو اس کو ڈش آوڈ کرتے ہیں تو ڈش آوڈ کرنے سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتا ہوں اس کو ڈش آوڈ کرتے ہیں بہت ہی مزے کے نظر آ رہے ہیں اور خوشبو لا جواب الحمدللہ ہمارے آلو مٹر پلاو ریڈی ہو گیا ہے تو بہت ہی مزے کے نظر آ رہے ہیں اور خوشبو بھی بہت پیاری ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائم ضرور کیجئے تو اگلی ویڈیو تک السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم